آج میں آپ کے سامنے علیگر تحریک کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں علیگر تحریک UDC نیٹ جی آر ایف اور غالباً جی آئی سی کے سلبس میں بھی شامل ہے اگر آپ ایم اردو کے اسٹرونٹ ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہونے والی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا موضوع ہے علیگر تحریک کے اغراض و مقاصد علیگر تحریک سرسیت کے مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی اس تحریک نے ایک شکست خوردہ قوم کو تباہی کے گھڑے سے نکالا یہ وہ زمانہ تھا جب اندوستانی مسلمان برباد ہو چکے تھے جس کا آغاز تو مغل سلطنت کے بکھڑنے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا لیکن اٹھاسو انتاون اس وی کی ناکام بغاوت نے اس تباہی کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انگینت مسلمان گھرانے برباد ہو گئے بے شمار بے گناہ فاسی پر چڑھا دئیے گئے ہزاروں جاگیرے ضبط ہوئیں اور ہزاروں ہی بغاوت کے الزام میں ملازمتوں سے برطرف کر دئیے گئے بے گناہوں کی بربادی پر سرسید کا دل ترپ اٹھا اور قوم کی بھلائی میں اس طرح قدم گارا کہ رات دین اسی فکر میں گزار دئیے کہ کس طرح مسلمانوں کو اس آفت سے نجات دلائی جائے سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح حاکموں کے دل سے مسلمانوں کے خلاف نفرت دور کی جائے اور غم و غصہ کو کم کیا جائے جس کے لئے انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور انجمنیں بنائیں مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور رسالیں نکالیں سرسید کی مسلسل کوشش سے مسلمان میں بیداری کے آثار پیدا ہوئے انہوں نے محنت و جفاکش کا سبق سکھا ان میں اجتماعی قوت کا احساس پیدا ہوا اور وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی اہمیت کو بھی سمجھنے لگے سرسید کی یہ کوشش سرسید تحریک کی کہلائی اور چونکہ اس کا مرکز علیگر تھا اس لئے علیگر تحریک کے نام سے بھی یاد کی گئی یہ دراصل ایک اصلاحی تحریک تھی ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کو دور کرنا اس کا مقصد تھا جس کے لئے مرددانہ نے غور و فکر کے بعد کچھ مدعوہ تائے کیا جن کو ہم علیگر کے تحریک کی فکری بنیادی کہہ سکتے ہیں فکری بنیادیں کہہ سکتے ہیں جو کہ اس تحریک کی اگراز و مقاصد تھے اس تحریک کی پہلی فکری بنیاد مادیت اور ترقی تھی جس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاب بغض و اینات کے جذبات کو دور کرنے کی کوشش کی اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی کڑیاں ہیں ان کے خیال تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے انگریزوں کی ذرا سی مخالفت بھی ان کے بربادی کا ذریعہ بن جائے گی اس لئے کہ وہ پہلے سے ہی غیر منظم انپر اور فاکاکش ہیں اور ان نئے آلات و وسائل سے بھی واقف نہیں جس کے بلبوتے پر انگریزوں کی انگریزوں کی اندوستان میں حکومت مستحکم ہو گئی تھی اس لئے اس تحریک کی پہلی فکری بنیاد مادیت اور ترقی تھی اعلیگر تحریک کی دوسری فکری بنیاد اقلیت تھی ان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں اقلی اور استدلالی انداز نظر ضروری ہے آنکھ بند کر کے کسی عقیدے کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاز سے مطابقت نہیں رکھتی اس نقطہ نظر کے ذریعے اثر انہوں نے مذہبی معاملات میں ترقی پسندانہ انداز نظر اختیار کیا سرسید کی اس اقلیت پرستی سے انہیں مسلمانوں کی عملی زندگی پر دور رسخ اثرات ڈالے انہوں نے مذہبی معاملے میں ترقی پسندانہ خیالات کی ابتدا کی مذہب کے تقابلی متعالے پر زور دیا روایت پرستی سے انحراف کیا آزادانہ رائے کا اظہار کیا اور اس طرح اسلام کو مغرب کے سائنس علم و فنون کا مخالف نہیں بلکہ موافق بنا کر پیش کیا اس تحریک کی تیسری بنیادی فکر تصور اجتماعیت تھی سرسید اجتماعیت کا بڑا متوازن انداز اکتے تھے اس تصور اجتماعیت سے متضمن ان کے دو تصورات تھے ایک ان کا تصور تعلیم جو ان کے انفرادی کے بجائے سراسر اجتماعی تھا وہ چاہتے تھے کہ تعلیم کی نتیجے میں قوم بیدار ہو اس میں حرکت و زندگی پیدا ہو نائے کی محض دو چار آدمی ہی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ون ہوں دوسرا ان کا تصور قومیت لاہور کے انڈیا نیسوسییشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندوستان ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے یہ قول آپ یاد کر لیں اس طرح اس تحریک کی ایک اہم بنیادی فکر تصور اجتماعیت تھی سسید کی چوتھی بنیاد ان کی نیچریت عدب و تہذیب کا اصول قدرت کی مطابق ہونا اور مبالغے اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے یہ فکر ان تمام اقوال و عمال میں جاری و ساری نظر آتی ہے اس کے پیش نظر انہوں نے مفاہمتیں بھی کی بدنام بھی ہوئے مگر اپنے مسلک پر ڈٹے رہے اور موقع کی مناسبت سے اس میں تبدیلیاں بھی کرتے رہے مجموعی طور پر علیگر تحریک ایک بہت بڑی فکری اور عدبی تحریک تھی خصوصا عدبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسی ثابت ہوا اس تحریک کی بدولت نصف اسلوب بیان اور روح مضمون میں بلکہ عدبی انواع کے معاملے میں بھی علیگر تحریک کی توسیعی کوشش نے بڑا کام کیا اور بعض ایسی اصناف عدب کو رواج دیا جو مغرب سے حاصل کردہ تھی ان میں بعض و جانات خاص توجہ کے لائک ہیں مثلا نیچرل شائری کی تحریک جس میں آزاد کے علاوہ حالی بھی براپر کے شریک تھے قدیم طرز شائری سے انحراب بھی اسی تحریک کا ایک جز ہے اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سرسید ان کے رفقہ سے ہوتا ہے سوانے نگاری سیرت نگاری نوویل اردو نظم اور مضمون نگاری سب کچھ ہی سرسید کے تحریک کے زیر اثر پروان چڑھا علیگر تحریک کے بلند اگراز و مقاسد کی بودولت اردو عدب میں گرا قدر اضافہ ہوا تو یہ میں نے آپ کے سامنے علیگر تحریک کے اگراز و مقاسد کے تعلق سے یہ ویڈیو اپلوٹ کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں